اسلام علیکم فرینڈز کیا آلے ٹھیک ٹھاک ہیں امید ہے میرے تمام دوست خیر خیرے سنگر ٹھیک 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 جی محسن بھائی نماز پڑھ لیا ادا ہوگی نماز چلیں ماشاءاللہ جی یہ ہمارے پوائنٹس لگے ہوئے ہیں یہ ٹوٹل ہمارا گروپ اس وقت بیٹھا ہوئے ہیں دوست بیٹھے ہوئے ہیں بچے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس وقت میں پانی کی بھی پوزیشن دکھاتا ہوں بنے رہیے گا ویڈیو کے ساتھ جائیے گا نہیں ایک پارٹی یہ ہے دو پارٹیاں یہ ہے یہ ہماری دورے لگے ہیں یہ ہے دریاہ سندھ دریاہ سندھ اور یہ میری اس سیڈ کے اوپر ہے آپنا غازی گھارپول اچھا یہ دوستو بیچ کے اندر اس وقت بہت دست یہ پوائنٹ بناوا ہے یہ میں زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ اوپر سے مین پانی جا رہا ہے دریائے سندھ کا اور یہ جو اس سے نیچے ہے یہ یہاں پر اس وقت ہم دورے کھیل رہے ہیں شکار کھیل رہے ہیں اوپر سارا مین ہے یہاں پر اس کنڈیشن کے اندر پانی جو ہے یہ دیکھیں پیچھے سے ساری اس کی پوٹھا رہی ہے ٹھیک ہو گیا ہم اس کے پوٹھ کے اندر مین کے ساتھ شکار کھیلنے بیٹھ کے یہ آگے اس سے آگے یہ یہاں پر آتا ہے دوستو چلتا آتا ہے چلتا آتا ہے چلتا آتا ہے اور یہاں پر آکے پانی ٹکر مارتا ہے اور اب یہ جیسے ہی ٹکر مارتا ہے پانی تو یہاں پر پانی بلکل سٹاپ ہوتا ہے تو انشاءاللہ ماشاءاللہ شکار ہی ہماری ڈوڑے لگی ہیں شکار بھی بہت 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 اچھا ہوا ہے تو دریہ سندھا جی یہ پیچھے کا مذہب بکرے لگے ہیں یہاں پر بکرے بکرے سمجھتے ہیں ببولو جسے بولتے ہیں ببولو لگے ہیں بہت اچھے اچھے ببولو لگے ہیں صرف بتانا دوستو کو ہوتا ہے مقصود کہ جناب کہ کیا لگا ہے واقعی ویڈیو میں نے نہ پہلے ڈالی ہے نہ آپ ڈالیں گے چلو سنا اب کچھ ڈال دوں گا تو یہ دیکھیں جی یہ ایٹموسپیر دیکھیں جی یہ اب مغرب کا وقت ہونے والا ہے اور یہ سب یہ ہے ہمارا بھی کیمپ اگرہ لگ کے تیار ہو گیا یہ جناب ہی ہماری بائکس اگرہ کھڑی ہیں یہ دوسرا کیمپ یہ تھرڑ کیمپ یہ فورت کیمپ وہ ففت کیمپ یہ پانچ کیمپ ہمارے یہاں پر دوست لگے ہیں اور دو کیمپ ہماری یعنی کہ سارے علاقے کے لوگ ہیں ہمارے نیر آباوٹ جو جتنے بھی رہتے ہیں نیبرز اگرہ اور باقی گروپ سے ہمارا اپنا گروپ اور اس کے علاوہ فرینڈز فرینڈز کے فرینڈز تو وہ جتنے سارے انجوائی کرنے کے لئے یہ پانی دیکھیں اچھا یہاں پر اس وقت جو بھی دانہ اٹھ رہی ہے میں آپ کو بتا دوں یہاں پر بہت زبردست دانہ اٹھ رہا ہے بہت زبردست دانہ اٹھ رہا ہے ہلکا سا کیر بور کرنا پڑ رہا ہے ہلکے ہلکے سے اپنا پکی چرائی کے ساتھ کھیلنا پڑ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہلکا سا بس وہ جھڑتی رہا ہے اس طرح کا مال بنا کے کھیل رہے ہیں تو اس سے بہت اچھا ریزلٹ آ رہا ہے دعاوں میں آپ یاد رکھا کریں آپ کی محبت جو ہوتی ہے ہمارے لئے بہت ہے میں اب یہ دیکھیں پانی سامنے دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں میں اس دن آپ کو ایک چیز سمجھا رہا تھا ادھر دیکھیں یہ ہے میں زوم کروں گا اس بات کو لازمی سمجھ لینا شکار کی کنڈیشن کے لئے بہت اہم ہوتا ہے آپ کا دل خوش ہو جائے گا بہرحال میں ابھی جو چیز آپ کو دکھا رہا ہوں آپ یہ دیکھیں یہ ابھی ہماری دورے کاؤسٹ ہوئی ہوئی ہے یہ پورا پانی کھڑا ہوا ہے اب اس پانی کے اوپر یہاں پر آپ نے ایک چیز چیک کرنی ہے جو میں اس دن کہہ رہا ہے آپ کو بتا رہا تھا یہ لیجئے یہ پانی چل رہا ہے کہہ رہا چل رہا ہے دیکھیں آپ یہ سارا پانی کا کہہ رہا چل رہا ہے یہ کہہ رہا ہے یہ آگے کہہ رہا جاتا جا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اب میں بتاتا ہوں آپ کو یہ اس طرح گھومتا ہے یہاں کہ یہ پانی کو ٹکر لگ رہی ہے جب پانی یہاں ٹکر مارتا تو یہ پانی تھوڑا سا سٹیل ہو رہا ہے اس کے پیچھے بیک ہوتا ہے تو ہم جو دورے کھیل رہے ہیں اس وقت اس کہہ رہے سے پہلے کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے جہاں پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جھار سنہ اس سے بھی پہلے ہماری دورے گھر رہی ہیں یہ تھوڑا سا آگے ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کے پاس بھی تو دانے یہاں پر جو لگ رہے ہیں سر ماشاءاللہ ہمیں 15 پلس 12 پلس 10 کا 15 کا 16 کا 12 کا یہ سائز ہیں تو باقی ماشاءاللہ جی اچھا شکار ہوا ہے آج عید کا تیسرا دن ہے تھرڈ دے موسی ناج آج عید کا تھرڈ دے ہے جی اور آج عید کا تیسرا دن ہے اور یہ دریائے سندھ ہے اور غازی گھاٹ سے آپ کے اندر ڈاؤن میں ہے سوری ہم اور یہ بہت زبردست اس وقت سے شکار جگہ پہ شکارگاہ بنی ہوئی ہے بہت اچھی آلہ جو دوست آنا چاہیں یہ میں نے لوکیشن آپ کو سینڈ کر دی ہے یہ کسے بھی آکے آپ اڈہ ریند پتا کریں اڈہ ریند سے اندر آپ لوگ آئیں گے تو آپ کو نہیں سمجھ آئے تو آپ کو بتا دیں گے یہ دیکھیں نا سارے شکاری بھی بیٹھے ہوئے اس میں کہ دور کب نکلے کب نکلے کب نکلے کیونکہ شکاری کو اسی بات کی انتظار ہوتی کہ دور کب نکلے تو بہت 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 اچھے دانے بندے ہوئے ہیں اوپر بھی یہاں پر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دانے باندے ہوئے کس چیز پر ہم لوگ ہیں یہ اب یہاں پہ ہمانے سائیڈ پہ دانے باندے ہوئے ہیں یہ پائپ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ اتنا بڑا پائپ آرہا نظر پانی میں یہ بہت موٹا پائپ ہے اس کے اوپر ہم نے مچھلی بھاندھی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں اس کیرے کا بھرپور فائدہ اٹھایا کریں جس جگہ فلوڑ پانی ہوتا ہے پانی میں بھا ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ پانی سٹیل ہے میں زوم آر کرتا ہے یہ پانی سٹیل ہے دیکھ سکتے ہیں بلکل سٹیل ہے پانی یہ کنارے کے پاس ہے آپ دیکھ لیں یہ پانی سٹیل ہے اور یہاں سے تھوڑا سا آگے جائیں آگے جائیں آگے جائیں اور میں اس کو زوم کرتا ہوں یہ پانی کا فلو اب آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کا فلو ہے اگر یہ سامنے بھی پانی یہ ڈیڈ ہوتا رہا تو اس کے اندر پانی کی کنڈیشن چینج ہو جانی تھی کچھ اور کنڈیشن ہوتی پانی کی یہاں پر اور اب یہ کیونکہ فلو ہے اور یہاں پر دانے جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑے سائز کے ہوتے ہیں اچھی شکارگاہ ہے دریائے سن تو ویسے ہی ہمیشہ سے ایک بہت بہت فیمس شکارگاہ رہی ہے تو یہ جو ہے آپ کا سارا یہ دیکھیں یہاں پر جو فلو ہے اور فلو کے نیچے جو ہے یہ سارے کا سارا جو ہے یہاں پر شکار لگ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے نیچے دھارہ کے نیچے جہاں پر جو بھی بائٹ ہے وہ ٹین پلس ہے جناب اس سے نیچے نہیں ہوتی اور لگنے کو تو دو کلو کے بھی لگ جائے کلو کے بھی لگ جائے لیکن فیلحال فیل وقت اس وقت یہاں پر کنڈیشن جو ہے شکارگاہ کے لیے بہت موضوع ہے تو انشاءاللہ میں وقتیں قریب میں انشاءاللہ کوشش میں ہوں کہ میں کوئی جگہ کی سیٹلمنٹ کر کے اور میں نے بہت سارے دوستوں کو انوائیڈ کرنا ہے جن کو بولا ہوا ہے جو آنا چاہے تھے کافی ٹائم سے لاہور سے اور پنڈی سے بھی اور اس وقت سے بھی تو میں انشاءاللہ اگر میرا ہوا تو میں آپ لوگوں کو لازمی لازمی جناب انوائیڈ کروں گا اس جگہ پر کنڈیشن پانی کی دیکھ لیں تو یہ دیکھئے جی اس ہارا بہت بہت زبردست یہ آگے پورا چوڑا پیٹا ہے پھر اس کا دریئے سندھ کا تو موراکھے بھی کھیل رہی ہیں آپ پر موریاں ڈمرا تو جو لگ رہا ہے وہ بس نہ پوچھے جی تو بہت زبردست شکار گیا بہت شکریہ اچھے جی چینل کو سسکرائب کر دیں اور کینڈلی جی اپنا جو بیل آئیکن ہوتا ہے اس کو پریس کر دیں گے تاکہ آپ کو وقت کے ساتھ تمام جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو وقتن فوقتن ملتی رہیں اپنی دعا میں رکھے گا بہت شکریہ اللہ حافظ